ویلکم ٹو پاکستانی رماز اسلام علیکم دوستو فریاد کی آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ مراد کے دوستوں کو انم کا بیٹا پہچان لیتا ہے اور وہ اشارے سے کہتا ہے کہ یہی کڈنیپرز ہیں انہوں نے ہی مجھے اگواہ کیا تھا یہاں پر انم جب گھر پہنچتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ تو مراد تو یہاں پر وبال ہی کھرا کر دیتا ہے کہ تم نے مجھے بتانا تھا آپ شور ہو بیٹا کہ وہی کڈنیپرز تھے تو آگے سے اس کا بیٹا کہنے لگتا ہے کہ جی پاپا میں شور ہوں کہ وہی کڈنیپر سے دوسری طرف آپ دوستو دیکھیں گے کہ مہنور ایک دفعہ پھر سے پریگنٹ ہو گئی ہے اور اس کی بھری نن تو جیسے اس کے ساتھ جر جر کے بیٹھ رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آخر این ٹائم پہ اپنا بچہ مانگے گی اور کہے گی کہ اسے کہے گی کہ اپنا بچہ مجھے دے دو میں اس کی پروش کرتی ہوں یہاں پر بیٹھ کر وہ کہتی ہے کہ وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا مہنور بچے کی شوپنگ بھی کرنی ہے آخر تم نے ڈاکٹر سے پوچھا بیٹا ہے یا بیٹی یا ٹوینز ہیں یا دونوں ہی بیٹے ہیں تو مہنور آگے سے حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ آخر آپی کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہو گیا لیکن اس کی نیت کا ابھی تک اس کو نہیں پتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے حرون اور ملکہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور حرون تھوڑی سی تلقبات کہہ دیتا ہے جس میں ملکہ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے دوستو آپ اب آگے جانے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ آخر مراد پکرا جائے گا یا مراد بچ جائے گا اور کڈنیپرز کے بارے میں کیا ہوگا یہ سب جانے کے لئے سبسکرائب کیجئے